جس میں کم سے کم پانچ سو لوگوں کی جان چلی گئی اس کو لے کر فلسطانی اور اسرائیل کے بیچ آروپ کا دور شروع ہو گیا اسرائیل اور حماس کے بیچ پچھلے بارہ دنوں میں یود جاری ہے جس میں قدی پانچ آزار لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس بیچ منگلوار کو گازہ کے اسپطال میں ویسپوٹ ہو گیا جس میں سیکھڑوں لوگوں کی جان چلی گئی حملے کی طورت بعد اسرائیل کے پردان منطری بنجیمم نیٹو نے کاریلین کے ایک ٹویٹ کیا جس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا اب ٹویٹ ہٹائے جانے پر ویواد کھڑا ہو گیا ہے اس حملے کا آروپ دونوں ایک دوسرے پر مڑ رہے ہیں ایک طرف اسرائیل حماس پر آروپ لگا رہا ہے تو وہیں فلسطانی راجوٹوں نے نیٹو کو جھوٹا بتایا دراصر اسرائیل کے پردان منطری کاریلین نے منگلوار کو اس پوشٹ کو ہٹا دیا تھا جس میں نیٹو نے کہا تھا کہ یہ سنگرس اندھیرے اور روشنی کے بچوں کے بیچ ہے یہ انشانیت اور جنگل راج کے بیچ لڑائی ہے حالکہ یہ پوشٹ ویدان سبا میں نیٹو نے ٹپینڈ سے تھا جو ریکارڈ ہے کورتالاب ہے منگلوار کو گاجہ پٹی میں ستید الہالی عرب ہسپتال میں ویسپورٹ ہوا تھا جس میں کم سے کم پانسو لوگوں کی جان چلی گئی تھی ملبے میں کئی لوگ دبے ہونے کی آشنکہ ہے پلستانی سوستے مندر آلے کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس حملے کی پوشٹی ہو جاتی تو یہ حملہ دوزار آٹھ کے بعد سے لڑے گئے پانچ جدوں میں اب تک کا سب سے گھا تک اسرائیلی ہوای حملہ ہوتا اسرائیلی پردار مندری ونجیم ملیتو نے منگلوار کو ٹویٹ کر ہماس پر اسپتال پر ہوئی حملے کا آروپ لگایا انہوں نے ٹویٹ پر کہا کہ اسپتال میں ہمارے ہاتھ کئی سطروں کی خوفیہ جانکاری ملیے جس میں آسفر راکٹ پریشن کی علیے اسرائیل جہاد میں جمعیداری ہے یہ بات پوری دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ باور آتنکیوں نے ہی گازہ کے اسپتال پر حملہ کیا ہے